حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور آج کا شبے کا ازالہ جو ہے کنسرننگ ہے کافی میں بیان کرتا ہوں کسی نے یہ پوچھا ہے جو عیسائی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے اور اب انہوں نے اسلام چھوڑ کے کرسٹینٹی کو اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جیسز کون ہے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ریسرچ کروں اور ریسرچ کے لئے انہوں نے قرآن پاک کا متعلق کیا جب انہوں نے قریبی طور پر متعلق کیا تو انہیں یہ پتہ لگا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پچیس بار لیا گیا ہے اور اسی طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چار بار لیا گیا ہے اور اس پورے پڑھنے کے بعد انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن پاک میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا اور اسی طریقے سے انہیں یہ بھی پتہ لگیا پتہ لگا کہ آل عمران کا پورا چپٹر اسی سلسلے میں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ اہمیت تو کرسچینٹی کو ہے قرآن میں تو ایسائیت جو ہے وہ زیادہ بڑا مذہب ہونا چاہیے یا اسلام زیادہ بڑا مذہب ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کے ساتھ بڑا کوسچن مارک لگایا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ ہے کہ ان کو قرآن اور اسلام کو اور سینے سے لگانا چاہیے تھا جس قرآن اور اسلام نے ان کے کوسچن کا حل پیش کر دیا ان کی کنفیجن دور کر دی اور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے آگا کر دیا جس قرآن نے تو اس قرآن کو تو ان کو سینے سے اور لگانا چاہیے کیونکہ وہی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا پچیس مرتبہ ذکر ہے اسی قرآن میں انہی کے بارے میں موجود ہے آیت کہ وہی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام آمد ہوگا اس کا نام پکڑ لینا اور بنی اسرائیل کو خداف کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انہی رسول اللہ علیکم میں تمہارے رسول بن کے آئے ہوں تو وہ خود ان کو کہہ رہے ہیں اور خود وہ بشارت دے رہے ہیں کہ جناب میرے بعد وہ مبشر اب بی رسولی یاتی میں بادی اس محمد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام آمد ہوگا اس کا نام پکڑ لینا تو اگر ان کو قرآن پر اتنا بلیو تھا تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکڑ لیتے کیونکہ وہ عیسیٰ ان کی خبر دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا ان کی نے جو سٹوری بتائی اس سے تو لگتا ان کو اسلام اور سینے سے لگا لینا چاہیے تھا لیکن بات اصل میں یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ خود قرآن نے جہاں اپنا یہ اٹیٹیٹور بتایا کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن یہ ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم بہت سو کو گمرا کر دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں اس کا مطلب وہ صاحب جائے یزیلو بھی کسیرہ میں داخل ہو گئے گمراہی میں تو قرآن کی صداقت اور پکی ہو گئی کہ اسی قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں تو اس قرآن سے ہدایت پانے کے پر جائے وہ گمراہ ہو گیا جس قرآن نے اس کو حضر عیسیٰ کا پتہ دیا جس قرآن نے یہ حضر مریم کا ذکر کیا جس قرآن نے یہ تفصیل ان کو بتائی حالانکہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر خود کرچینٹی میں نہیں ہے تورات بھی انجیل میں نہیں ہے کسی اور عثمانی کتاب میں نہیں ہے تو جو قرآن ان کا اتنا ذکر کر رہا ہے تو یہ قرآن تو سینے سے لگانے کے قابل ہے اس لئے تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے چیلنج ہوتا ہے کہ یہ جو کرشن یہ ہے پادر کی شینٹی جو ہے وہ اپنے نبی کے حوال اپنی کتابوں سے ہمیں بتائیں وہ نہیں بتا سکتے اس میں ہی نہیں لیکن قرآن نے کمال کر دیا کہ اتنی دیانت داری کے ساتھ تمہارے یہ جو محمد ہیں یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے جو اترتا ہے صاف سا بتا دیتے ہیں تو یہ تو قرآن کی صداقت حقانیت اور نبی کی سچائی کو بتا رہے ہیں کہ نبی جیہ صاف سا جو اتر رہا پیش کر رہے ہیں بھلے اس میں ان کا پچیس مرتبہ ذکر ہے ان کا چار مرتبہ ذکر ہے مثلا بقول ان کے تو اس کا مطلب ہے اس سے تو قرآن کی صداقت اور پختہ ہو گئی لہٰذا ان کو چاہیے تھا قرآن کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا قرآن کو اور سینے سے لگاتے جو قرآن خود کرشینڈری کو بھی عزت دے رہا ہے سب کو عزت دے رہا ہے ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے کہہ رہا ہے تو وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے وہ تو مصدق ہے یعنی دیکھو جو مصدق ہوتا قرآن تصدیق کر رہا نا ان سب کی تو تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کر کے آپ خود ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں یہ ہوا نا تو ٹیکنی کری تو آپ کرشینڈری کے منکر ہیں آپ اپنے عزام میں سمجھ رہے کہ میں کرشن ہو گیا اصل میں تو آپ کرشینڈری کے انکار کر گئے کیونکہ قرآن جو کہ تصدیق کرنے کے لیے آئے تھا اور یہی وصف قرآن کا بیان کیا ہے کہ مصدقن ہے یہ پہلی کتابوں کا مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے محمد پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں تو آپ اس مصدق کو کہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو نوز بلہ تو جو جو چیزیں تصدیق کی تھی ساری جھوٹی ہو گئی تو کرشینڈری پہلے جھوٹی ہو گی تو اس جھوٹی کر جائیں کیوں کوئی لیا کیوں اس نے اور پھر دوسری بات ہے کہ تصدیق کرنے والے کے سائن تو ایک ہی دفعہ آتے ہیں آپ کہنا آپ جیجے اٹسٹیڈ کر دی دیئے آپ اپنی سٹوری پوری لکھتے ہیں آگے تصدیق کرنے والے مور لگا کے ایک ہی لگ رہا ہے تو مصدق کا ذکر تو کم ہی آنا ہے مصدق کا ذکر زیادہ کب آتا ہے وہ مصدق لہو کا ذکر زیادہ آتا ہے جس کے بارے میں وہ تصدیق کرنا ہے ساری سٹوری تو اس کی زیادہ آتی ہے یہی تو کمال ہے حقانیت قرآن کی کہ اوروں کا ذکر زیادہ ہے جس کی تصدیق کرنی ہے تصدیق کرنے والے تو ایک ہی دفعہ سائن کر کے مور لگاتا ہے یا بار بار کرتا ہے تو نبی کا کم ذکر ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی مصدق ہے پہلوں کی تصدیق کر رہا ہے لہٰذا اس مصدق کی تم تصدیق کروگے تو پہلوں کی بھی تصدیق ہو جائے گی اگر اس کا تم انکار کروگے تو پہلوں کا بھی انکار ہو جائے گا لہذا کم ذکر آنا تو نبی کے اور حقانیت کو بتاتا ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ وحد پیغمبر ہے جنہوں دوبارہ دنیا میں آنا ہے اس لئے قرآن میں اللہ نے بار بار ان کا ذکر کیا ان کی پیدائش تک کیا حوال بتائیں مقصد یہ تھا کہ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور دوبارہ قیامت سے پہلے آخری اپرچونٹی ہوگی انسانیت کے پاس کہ ان کو جو ہے ان پر سچا ایمان قبول کر لیں تو اگر یہ نہ ہو کہ دوبارہ آئیں تو لوگ ان کو پہچاننے میں مسٹیک کر جائیں اس لئے اللہ نے بار بار تفصیل سے بیان کیا نبی نے بار بار تفصیل سے ان کی علامتیں بیان کی تاکہ عیسیٰ دوبارہ آسمانوں سے آئیں تو کوئی ان کو پہچاننے میں غلطی نہ کرے اور جلدی سے اس پر ایمان لے آئے یا کوئی دھوکے باز جو ہے ان کی شکل میں بدل کے آ کے کہہ جی میں ہوں جیسے مرزا غلام عمر قادیہ نہیں کہہ دیا کہ میں مسیح بن مریوں بن کے آگئے ہوں تو وہ دھوکہ دے دے کوئی اس لئے اللہ نے اس کو قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ شخصیں چونکہ دوبارہ آنی ہیں لہٰذا ان کو ماننے میں مسٹیک نہیں کرنا فورا ایمان لے آنا اس لئے پھر کہہ دیا کہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسائی وہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے ان کے مرنے سے پہلے پہلے تو یہ اس لئے ان کا ذکر زیادہ ہے کیا کہ تاکہ ان کو دوبارہ ماننے میں مسٹیک نہ کریں اور مریم کا ذکر اس لئے کیا کہ مریم جو یہ وہی شخصیت ہے علیہ السلام کہ ان کے بطن سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے اور ایسا کسی اور عورت کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تو یہ چونکہ ایسا واقعہ تھا کہ جو اس عورت سے ظاہر ہوا تھا اس لئے اللہ نے بقیدہ نام اس کا ذکر کیا تاکہ لوگ مسٹیک نہ کر جائیں کہ یار کونسی عورت تھی اچھا فلان کی ماں تھی فلان کی بیوی تھی تو عورت کو تو بیوی اور ماں کے ساتھ اللہ نے ذکر کر دیا یا سپیسیفک نام لے لیا تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے یہ خاتون ہے مریم کہ جس کے بطن سے یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو یہ نہ ہو کہ اگر وہ نام نہ لیں تو کسی اور پر تعمت لگ جائے یا کسی اور کی طرف یہ موجزہ منصوب ہو جائے اس لئے تو مریم کا نام لیا ہے کیونکہ ان کے وجود سے ایک ایسا کرشمہ اللہ نے ظاہر کیا جو کائنات کے کسی اور عورت سے ظاہر نہیں ہوا اس لئے ان کا نام لیا ہے نام لینا کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فضیلت گوہ ہے کہ حضر آئیشہ سے بڑھ گئی حضر فاطمہ سے بڑھ گی فضیلتوں کے مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے اور جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں تو مریم کو یہ فضیلت حاصل تھی اس لئے نام لیا ہے نام لینے کی وجہ یہ نہیں کہ جناب خدا نخواہ سے اسلام جھوٹا ثابت ہو گیا لہذا انہوں نے اسے میں بہت ٹیکنیکلی مسٹیک کی ہے ان کو تو اسلام بہت سینے سے لگانا چاہیے تھا کہ جو سب کو مانتا ہے سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے سچا یہی ہے باقی سارے جھوٹے ہیں بالکل صحیح ہے آپ کی بات میں مجھے یقین ہے کہ مجھے تو بہت وزن لگا مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی بہت اس میں آفیت ہوئی ہوگی سننے میں اور ایک 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 بہت